موسیقی 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 وہ یہ ہے کہ اب جو برکت ہمیں ملنے کو ہے وہ ہم اس برکت کو ریسیف کریں ہم نے دیکھ رہا تھا تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے جماعت میں کھڑے ہو کے پرستش کی تو آپ دیکھیں کہ آپ نے افرٹ کر کے یہاں پہنچے خدا ان کی پرستش اور تعظیم کی کھڑے ہو کے اس کی پرستش اور تعظیم کی تالیاں بجائیں گیت گائے اپنے گلوں کو کھولا اپنے ہاتھوں کو کھولا اب جب ہم سب کچھ کر چکے ہیں when all the preparation has been done اب ہمیں نہیں چوٹنا ہے جب برکت اب ملنے کو ہے تو اس وقت آپ نے اپنے دل اپنے دھیان اپنے ذہن اپنے کان اپنے جسم کو اور اپنی presence کو یہاں رکھنا ہے تاکہ وہ برکت جو خداوند آج کلام کے وسیلے سے آپ کو دینا چاہ رہا ہے وہ آپ حاصل کر سکیں میں پھر یہ کہوں گا جب آپ ساری محنت کر چکے تو اب شیطان کسی طرح سے بھی نہ آپ کا دھیان بھٹکا ہے نہ آپ کو نین کا کوئی غلبہ آئے نہ آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسا خیال آئے جس سے آپ کی برکت رہ جائے ٹھیک ہے ابھی ہم نے گیت بھی گیا اور ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے اور کوشش کریں گے تاکہ ہم اس میں کچھ آپ کا بھی پارٹسپیشن رہے کیا ہم سب خوش ہیں کیا ہم سب خوش ہیں دعا کا شکر میں یہی سوال آپ سے ریپیٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں چند خیال آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم سب یہاں خدا کے گھر میں موجود ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کی پریزنس یہاں ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ تو جھوٹ بول سکتے ہیں خدا کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے اب میں اپنے سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کا جواب دعا کے بعد آپ سے لوں گا یہ سارے جو میں نے خیال آپ کے سامنے رکھے جو حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم خدا کی حضوری میں موجود ہیں ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم یہاں اس سٹیٹ میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتے اور جو اس حالت میں جھوٹ بولے گا وہ خدا کا زیادہ گناہگار ہوگا اب آپ اپنے دل میں جھانکیں گے اور پھر اس سوال کا جواب سوچیں گے جب تک میں کلام کی تیاری کے لیے آپ کی دعا کرتا ہوں کہ کیا ہم خوش ہیں اے رحیم خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیرا جتنا بھی شکر کریں کم ہیں خداون ہم اس سے کوئی اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے قدموں میں خود آسکے ہم میں سے کوئی ایسی نیکی نہیں رکھتا جو تیرے سامنے گندی دھجیوں کی معنی دنا ہوں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہیں جس نے خداون ایسے دوکھ اٹھائے ہوں جو تیرے فضل کو کلیم کر سکے لیکن خداون یہ تیرا عزلی فضل ہے یہ تیرا پیار ہے یہ تیرا رحم ہے کہ ہم خداون پھر بھی جس بھی حالت میں ہوتے ہیں تیرے قدموں میں آ جاتے ہیں اس بڑے فضل کے لئے خداون تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمارے ناکس ہونٹوں سے ہمارے ناکس جسم سے ہمارے ناکس ہاتھوں سے اپنی حمد و تعظیم کراتا ہے اس بڑے فضل کے لئے خداون تیرا شکر کرتے ہیں اور خداون تمہیں اکٹھا کرتا ہے تاکہ تمہیں برکت دے اب خداون اب ہم جب تیرے قدموں میں ہیں تیری حضوری یہاں موجود ہے تو ہمارے دلوں کو ہمارے خیالوں کو ہمارے ارادوں کو ہر چیز کو تُو جانتا ہے ہم خداون تیرے سامنے ویسے ہی آیا ہیں جیسے پیدائش کے دن سے ہم خداون تُس سے معافی مانتے ہیں اگر ہمارے دل میں کوئی خیال ایسا ہے اگر کوئی ہمارا ایسا گناہ ہے جو ہمیں عزتانی سے الجھا لیتا ہے اس کے اگینس تُس سے خداون فضل مانتے ہیں کہ اس وقت وہ ہمارے دلوں میں سے دور کر اس وقت وہ ہمارے خیالوں میں سے دور کر تاکہ وہ برکت جو تیرے کلام کے وسیلے سے ہمیں ملنے کو ہے وہ خداون ہم حاصل کر سکے مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کے نام سے آمین آج کا جو حوالہ خداون نے مجھے دیا وہ پھر اسی طرح سے ایک کافی عام فہم آیت ہے اور اس کا تعلق جو سوال میں نے بھی آپ سے کیا اس سے ہے اور میں یہ آیت آپ کے سامنے بڑھتا ہوں فلیپیوں کا خط اس کا چوتھا باپ اور اس کی چوتھی آیت میرا یہ ایمان ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جس نے یہ آیت آج سے پہلے نہ سنوئی ہو تو اس لیے چیزوں کو بہت سمپل رکھیں گے ہمارے پاس پندرہ منٹ ہیں ہم پندرہ منٹ میں آپ نے اپنا دھیان یہاں رکھنا ہے فالو کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے آپ کوئی بھی سٹیپ مسنا کیجئے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ برکت آپ کے پاس سے رہ جائے آیت بڑی سمپل ہے فلیپیوں چار باپ اس کی چوتھی آیت خداون میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو آگے میں نہیں پڑتا ہم اسی آیت کو رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں مرکزی آیت یہی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں خداون میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت آمین میں نے ابھی آپ سے چند سوالات کیے ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں ہم اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ ایک حقیقت ہے دنیا کی کوئی حقیقت ٹل سکتی ہے لیکن کلام میں جو حقیقت لکھی ہے وہ ٹل نہیں سکتی ہم سب کا یہی ایمان ہے اور جو اصول بائبل میں وضع کیا گیا ہے جو اصول ہمیں بتایا گیا ہے that being a christian has to be followed without any question یعنی جو یہاں اصول دے دیا گیا ہے وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بغیر کسی تردد کے اس کو follow کریں ایسا ہی ہے یہ ہمارا بھی ایمان ہے تو اب اس اصول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہاں ہمارے لئے کیا ہدایت دی جا رہی ہے ہمارے لئے ہدایت کیا ہے کہ ہر وقت خوش رہو ایسا نہیں کہ جب دل کرے تب خوش رہو جب خوشی ہو تب خوش رہو جب فروانی ہو تب خوش رہو جب صحت ہو تب خوش رہو جب امبار ہو جب خطے بھرے میں ہو جب جیب بھری بھی ہو جب نوکری ہو جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو صرف اس وقت خوش نہیں رہنا اس وقت بھی خوش رہنا ہے جب غمی ہو اس وقت بھی خوش رہنا ہے جب تندرستی نہ ہو یعنی بیماری ہو اس وقت بھی خوش رہنا ہے جب تنگی ہو اس وقت بھی خوش رہنا ہے جب حالات نہ مسائب ہو اس وقت بھی خوش رہنا ہے جب چیزیں not according to our plan چل رہی ہیں ایسا ہی ہے آیت یہی کہہ رہی ہے اصول تو یہی دیا گیا ہے کہ خوشی میں بھی خوش رہنا ہے اور غمی میں بھی خوش رہنا ہے تندرستی میں بھی خوش رہنا ہے اور بیماری میں بھی خوش رہنا ہے فراوانی میں بھی خوش رہنا ہے اور تنگی میں بھی خوش رہنا ہے جب حالات ہمارے مطابق ہوں تب بھی خوش رہنا ہے اور جب حالات ہمارے مطابق نہ ہوں تب بھی خوش رہنا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ خوش ہیں کیا ہم بیماری میں خوش ہوتے ہیں کیا ہم تنگی میں خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سخت اصول ہے تو بائبل کا اسلوب یہ ہے کہ جو وہ اصول دیتا ہے اس کے ساتھ اس کی مثال ضرور دیتا ہے یہ بات آپ مانتے ہیں کہ اگر بائبل میں اصول آیا تو اس کے ساتھ اس کی مثال ضرور آئی اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اصول اور مثال قائم ہو جائے اور اس کے بعد اب اپنا فیصلہ کر سکیں یہ چند بہت ہی مشہور فکریں ہیں اور میں حوالے کے بغیر صرف اگر یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوں تو آپ کو پوری بات کا پتہ چل جائے گا ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ خود بتانا مجھے کہ یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی آخری کیا بات ہے اور میرے لئے تو یہ بہت بدنامی ہو جائے گی لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے فرشتے کے میسیج کے بعد خدا کی بندی نے کیا کہا میرے لئے تیری مرضی کے تابق ہو یعنی نامسائب حالات ہیں اس کے لئے ایک مشکل ڈیسیشن ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہے کیونکہ اس کو خدا کی مرضی کو ماننا ہے اسی طرح سے میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اور دیتا ہوں تین دفعہ میں نے اپنے اس کانٹے کے لئے دعا کی کہ ہو سکے تو یہ کانٹہ مجھ سے ہٹ رہی ہے لیکن خدا نے مجھے کیا کہا کہ میری قدرت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے پولوس کو ایک تکلیف تھی جس کے لئے اس نے خدا سے دعا کی کیا خدا نے اس کی اس بیماری کو اس سے دور کیا اس کے علاوہ اس کے کلام کیا کہ میری قدرت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے اور سب سے جو احلی سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے مسیح کی طرف سے آ سکتا تھا وہ کیا تھا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے آیا اسی مقصد کے لئے ہے لیکن جان کنی کی ایسی حالت ہے کہ کہتا ہے ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے یہاں پہ دعا ختم نہیں ہوئی اگلا جملہ کیا ہے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو میں نے آپ کو اصول بھی بتا دیا اور اس کی مثال بھی بتا دی کہ جو خدا کا ماننے والا ہے یا جو خدا کی بات سننے والا ہے وہ صرف خوشی میں صرف اس وقت نہیں خوش جب وہ مسائب حالات میں ہیں جب نامسائب حالات ہیں when things are not that favorable وہ تب بھی خوش ہے پولوس اور سلاس امال اگر آپ چھٹے بات میں دیکھیں تو قید میں ہیں لیکن قید میں وہ کیا کر رہے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اور حمد کے گیت گا رہے ہیں گیت انسان کب گاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس وقت ہمیں خوش ہونا ہے جب ہم خوش ہے بلکہ جب ہم غمی میں ہیں جب ہم تکلیف میں ہیں جب ہم دکھ میں ہیں جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی جب ہم جس طرح سے چاہ رہے ہیں اس طرح سے حالات نہیں چل رہے ہمیں تب بھی خوش ہونا ہے اب یہ بات روحانی طور پر تو accept کرنا بہت آسان ہے جب آپ ایسے لوگوں کے گروہ میں ہو جو روحانی طور پر چارجد ہوں اس وقت تو یہ بات accept کرنا بہت آسان ہے ابھی بھی میں آپ سے چوتھی دفعہ یہ سوال پوچھوں کہ آپ خوش ہیں تو آپ یہی کہیں گے جی لیکن جب آپ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں جب شیطان آپ پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب آپ سے پیسے مانگنے والے گھر کے باہر کڑے ہوتے ہیں جب بچوں کی خواہشات کے اگینسٹ آپ کے آمدنی کم پڑتی ہے کیا اس وقت بھی آپ کا یہ جذبہ ہوتا ہے یہ وہ نعمت ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آج یہاں سے لے کے جائیں کہ کس طرح جب حالات ہمارے فیور میں نہ ہوں تب بھی ہم خوشی کریں اور وہ کیا اصول ہے وہ کیا طریقہ ہے جس سے ان مشکل حالات میں بھی ہم خوشی کر سکتے ہیں اب میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ فیزیکلی this is not possible کہ انسان تکلیف میں ہو اور وہ تب بھی خوش ہو لیکن بائبل ہمیں یہ اصول بھی بتاتی ہے کہ ایسا کب ہو سکتا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی رضا سے الائنڈ ہیں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ساری چیزیں مل ملا کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بلائی پیدا کرتی ہیں اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں تو پھر آپ اپنے مشکل حالات میں بھی خوش رہ سکتے ہیں یہ سمپل سا اصول ہے اگر میں یہ مانتا ہوں کہ یہ تکلیف جو ابھی میرے سامنے ہے یہ دکھ جو مجھے ابھی ہو رہا ہے یہ تکلیف جو میرے بچے کو پہنچ رہی ہے یہ تنگی جو اس وقت مجھ پہ آئی ہوئی ہے یہ درد جو مجھے ابھی ہو رہا ہے یہ دیزتی جو میری ابھی ہوئی ہے یہ نعمت جو مجھے ابھی نہیں ملی ہے اگر میں یہ مانتا ہوں کہ یہ in the greater scheme of میں خوش ہو سکتا اگر میں یہ مانتا ہوں اگر ابراہام کو اس کی جوانی میں اولاد دی دی جاتی تو کیا جب سو سال کے بعد وہ خدا کے وعدے پر یقین کرتا تو اس کو امانداروں کا باپ کہا جاتا اگر اس کو یہی اولاد بچون میں جوانی میں مل جاتی اور اسے قربان کرنے کو کہا نہ جاتا تو سو سال کا انتظار پچیس سال کا وعدہ اس کے بعد اس کو وہ برکت ملی اور وہ برکت پھر ایسی ملی کہ اسے امانداروں کے باپ کا لقب ملا میں ایک مثال آپ کے سامنے دی حنہ کی مثال سیمیل کی وعدہ کی مثال ہم مثال ہے اس کے لیے جو خدا سے کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ ایسے ٹوٹ کے دعا کر رہی تھی کہ نبی کو یہ لگا کہ یہ شاید نشے کی حالت میں ہے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اردیت کیا ہے اس کی بھی سوطن اس کو بیزت کرتی تھی کہ یہ بانج نہ ہوتی تو اس طرح ہم نے اس کی سوطن کا ذکر صرف بائبل میں اس کو تنگ کرنے کے حوالے سے سنا ہے لیکن سیمیل نبی نے جتہا اپنے ماں کی عزت رکھی اگر وہ اس کو اولاد بغیر مانگے دے دی جاتی تو کیا وہ اتنی برکت کا باعث ہوتا آج ہمیں جو لگتا ہے کہ ہمارے حالات اس طرح نہیں ہیں تو آپ کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ یہ بھی حالت خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہے یہ ماننے کے بعد آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حالات بدل لے کی قدرت بھی خدا ہی رکھتا ہے اور وہ میرے حالات بدلے گا اگر خوشی ہے تو اس کو بڑھائے گا اگر فروانی ہے تو اس کو اور بڑھائے گا لیکن اگر تنگی ہے تو وہ اس کو دور کرے گا اگر بیماری ہے تو صحت مرنے کے بعد یا اسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور ہم وہاں خوش ہوں گے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو زمین پر بھی برکتیں دی ہیں ایوب کی وصال آپ جانتے ہیں لیکن پھر جب اس پہ ازمائش آئی اور خدا نے اجازت دی جو بار اس کا نام کیا پڑا سابر تب ہی اس کو یہ لقب دیا گیا اور تب ہی اس نے اس کے دوست آپ اس پوری سٹوری کو جانتے اس لئے میں ریپیٹ نہیں کرتا آپ صرف میں ریفرنس پوائنٹ دے رہا ہوں کہ آج اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں آج اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مشکل حالات ہیں تو زیادہ خوش ہوں ایک میں سکولر کی بات سن رہا تھا اور اس نے ایک بڑا اچھا خیال پیش کیا کہ دنیا ہم اس طرح کہتے ہیں مسلسل ایک ازمائش ہے کبھی ہمیں کوئی نعمت دے کے ازمائے جاتا ہے اور کبھی کوئی نعمت ہم سے واپس لے ازمائش آتی ہے دے کے کس طرح ازمائے جاتا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے پاس پیسے کی ریل پیل ہے تو کیا ہم وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس تعلیم کی نعمت ہے تو کیا اس تعلیم کو ہم خدا کا کلام پیلانے میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کے خدا کے گواہ بنے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے کوئی نعمت لے کے بھی ہمیں ازمائے جاتا ہے اولاد چھین لی گئی اور ازمائش ڈالی گئی بہت اچھی نوکری تھی وہ چلی گئی اور پھر ازمائش آئی رقم تھی دولت تھی وہ چھن گئی پھر ازمائش آئی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں دکھ دے کے ازمائی جائے تو یہ آسان ازمائش ہے کیونکہ ہم روتے کراہتے کس کے پاس پہنچتے ہیں خدا کے پاس ہر وقت ہمیں خدا کا خیال رہتا ہے اس سے زیادہ مشکل ازمائش وہ ہے جو نعمت دے کے دی جاتی ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تب آپ کے پون زمین سے تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں جب آپ کے پون زمین پہ نہیں لگ رہے ہوتے تو اگر آج آپ کسی تکلیف میں ہیں اگر آج آپ کسی بیماری میں ہیں اگر آپ آج کسی ایسی التجا کو مانگ تے ہوئے آپ کو عرصہ ہو گیا ہے جو پوری نہیں ہوئی تو خدا کا شکر کریں خدا کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو اس عزمائش میں رکھا ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب رکھا ہے اس نے آپ کو نعمت دے کے اپنے پاس سے ایسے ہی ہوتا ہے جس کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں دعا کے شروع میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں آ سکتے تھے بہت سارے لوگوں کے پاس وہ وسائل تھے کہ وہ اس عبادت میں پہن سکتے بہت سارے لوگوں کے پاس ٹائم تھا بہت سارے لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ تھا کہ وہ قرائے خرش کر کے یہاں پہن سکتے وہ صحت تھی کہ وہ یہاں پہنچ سکتے لیکن آپ جماعت دیکھیں اس حساب سے نہیں تو خدا نے جن کو اس قابل سمجھا انہی کو اپنے قدموں میں لے کر آیا تو اگر دیکھیں ایک بات تو بائبل کی آیت ہے کہ خدا کبھی کسی کو برائی سے نہیں آزماتا وہ آزمات سکتا ہی نہیں کیونکہ اس میں برائی ہے ہی نہیں تو خدا کسی کو برائی سے کیسے ازمائے گا میں اس بات کو پروف کیسے کرتا ہوں کیا وہ ازمائش جو ایوب پہ تھی وہ خدا نے بھیجی تھی وہ ازمائش کس نے بھیجی تھی شیطان نے اس نے خدا سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ تو وہ جو بار اس کی گرد صرف وہ ہٹا دے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ازمائش ہمارے اوپر ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں تو کسی بھی دکھ تکلیف میں وہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتا یہ میرا کامل ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ کا بھی کامل ایمان ہوگا کہ آج اگر کسی تکلیف میں ہیں شاید جسے وقت آپ خوش ہوں تو خدا آپ سے تھوڑا سا دسٹنٹ ہو جائے کہ چلو ابھی میرا بیٹا جسمانی طور پر آرام میں ہے لیکن جب آپ تکلیف میں ہے تو یقین کریں کہ خدا بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس سے زیادہ مبارک حالی ہو نہیں سکتی تو اگر اس پوری ایسپلیشن کے بعد میں آپ سے پھر یہ سوال کروں کہ کیا آپ خوش ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے ایمان رکھنے کی توفیق دے اپنے فضل پہ ایمان رکھنے کی توفیق دے آپ کو ہمیشہ خوش رکھ آمین میرے اچھا مرہوم ایک لفظ بولا کرتے شارٹ سویٹ سٹرانگ تو تین ایس ایس بولا کرتے تھے جو عبید کے ڈیڈی تھے بات ابھی اس دنیا میں نہیں تو انہوں نے بھی ساری عمر خدا کی خدمت کی اور اس لائق عبید کو بنایا کہ وہ بھی خدا کی خدمت کرے تو بہت اچھا میسج تھا آپ سب کو برکت ملی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائیں یقین ہمیں برکت ملی کلام ہے برکت اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک نے برکت پائی ہے